بیسوال ایسوشیشن کی بیسوال ایسوشیشن کی جو ٹیم ہے وہ جینکے سے پورے جس میں اٹھارا بچے جمو کی ہیں اور اٹھارا بچے کشمیر کے ہیں یہ گیم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اور آج فلاگ آپ ہوا ہے راجو جی کو میری طرف سے بہت 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 بسائی ہو جنہوں نے اتنا پین لے کر اور بچوں کو سارا لے کے بھیج رہے ہیں سارا ایکیپنٹ لے کے بھیج رہے ہیں اور میری طرف سے بچوں کو بہت 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 بجائی ہو اور بیسٹ بیسٹ تینکیو تو آج ہماری 36 نیشنل کے لیے جمہو کشمیر سے ٹیم بربانہ ہو رہی ہے جس میں جمہو کے اور کشمیر کے دونوں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں اور ایک اچھی ٹیم ہم بنا کے بیج رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کوٹنگ کیمپی سردگر میں لگایا تھا جمہو میں بھی لگایا تھا اور سٹیٹ چیمپینشپ بھی کروائی تھی جس میں ہمارے جمہو کے بچے جو تھے وہ وینر آئے تھے کشمیر کی ٹیم کو جیتے اور ایک اچھی ٹیم ہماری جہاں سے جا رہی ہے اور خاص کر سپورٹس کونسل میڈم نوزد میڈم کا میں ایک بہت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے آؤٹا وے ہماری مدد کی ہے اور یہ ٹیم کو ایک پورا ایکویمنٹس لے کے آؤٹا وے انہوں نے ٹیم کے لیے جتنا بھی وہ کام کی ہے اس کے لیے میں انہوں کا دنیواد کرتا ہوں اور مجھے آشا ہے کہ جمہو کشمیر اپنا پورے نیشنل لیول پہ اچھا پردشن کرے گی اور آپ لوگوں کے مادیم سے اس ٹیم کو ایک اچھی فلیگ آپ سیرامنی کا بھی یہاں پہ وہ ملا ہے اور میں آپ سب کا بھی دنیواد کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ آئے ہیں جمہو کی طرف سے جس کے صدر ہمارے راجیو شرمہ جی ہیں آج ان کے یہاں بلاوے پہ ہم آئے اچھا لگا کہ کشمیر کے بچے آج کشمیری ڈریس میں اور جمہو کے بچے کٹھے جو ہیں پنجاب میں جو 23 تھرڈ جو ایک ان کی وہاں پہ ٹورنیمنٹ ہو رہی ہے نیشنل لیول کی اس کو جنڈی دکھانے کا سباگے پرابت ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچے جا رہے ہیں یہ کشمیر کے وہ حالات ٹھیک ہیں اس کو بھی درشائیں گے کہ کشمیر سے جب آئے ہیں تو قدرتی بات ہے کہ وہاں کشمیر جو جس کے لیے کتنی دیر یہاں ہوتا رہا آئے بچے جب کھیلنے جائیں گے اور کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے بھارد کا نام روشن کریں گے میں دعا کرتا ہوں اوپر والے سے کہ یہ بچے جیت کے آئے اور ہماری سٹیٹ کا نام روشن کریں ان کو بہت بہت سادو بات بہت بہت دنے بات جی میرے نام میر سمرن کازمی ہوں میں کشمیر جمع کشمیر یوٹی کو ریپریزنٹ کرنے والی ہوں اپنے بیس بال چمپینشپ کو جو پنجاب میں ہونے والی ہے میں شکر گزار ہوں راجو شرمہ سر کا میں شکر گزار ہوں فردوس سر کا اور ہمارے جنرل سیکٹری فاروق سر کا جن لوگوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ آئے کھیلیں میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں سپورٹس میں میں چاہتی ہوں کہ ایک جب بچہ ایک جب فیزیکلی اور مینٹلی فیٹ ہوگا تاہو ہی وہ پڑھائی میں بھی اچھا کر سکتا ہے اسی لئے بچوں کو سپورٹس میں بھی دان دینا چاہے جتنا وہ پڑھائی میں بھی دیتے ہیں کدھنے کا یہ ٹورنمائن ہے جے پانچ چھے ساتھ دن کا ٹورنمائن چلے گا پنجاب میں ہم نے لازٹ ٹائم بھی کہہ رہا ہے ہم نے جونئرز کھیلے تھا ہم نے وہاں پر بھی اپنا ہنڈرم پرسن دیا تھا ہم اس سال بھی اس مین سے آئے ہے کہ ہم اپنا ہنڈرم پرسن دیں گے پنجاب میں تھانکیو سو مچ